ڈلی ہائی کورٹ نے ہریانہ کے باز پانے تک کلدیب بشنوی کو بڑا چھٹکا دیا ہے کلدیب کی سماوی توق والی کمپنی کو لیز کی آدھی راشت ٹرائل کورٹ میں زمان کرنے کا نردیش دیا ہے عدالت نے ٹرائل کورٹ کے آدیش کو برقرار رکھا ہے کلدیب بشنوی کی کمپنی نے بیس میں دو ہزار تیرہ کو فارم ہاؤس لیز پر دیا تھا مگر بعد میں اس کا کرایا نہیں چکایا لیز آودی ختم ہونے کے بعد اسے مالک کو واپس ہینڈ آور نہیں کیا تھا ڈلی کے رزوکری میں ایک فارم ہاؤس کو کمپنی میسر شیٹ ایمپر پرائیزز پرائیویٹ لیمٹیڈ کے پربندہ نردیشک کلدیب بشنوی اور ان کے پریوار نے آواشی اپیوں کے لیے پرتیمہ چیار لات پچیس ہزار روپے کی درشے دو شالکی آودی کے لیے لیا تھا یاچکا کرتا کے ساتھ بیس مئی دو ہزار تیرہ کی تاریخ والا پٹہ سمجھوتا چود اپریل دو ہزار پندرہ کو سماپ دو گیا دو کانونی نوٹیش ملنے کے باوجود پری سمپتی پر کبچہ اس کے مالکہ نمتایا پروپرٹی لیمٹیڈ کو ہشتا کری نہیں کیا گیا نہ ہی اس کے اپیوگ ایم کبضہ رکھنے کو لے کر کوئی شلک چکایا گیا یاچکا کرتا ورش دو ہزار پندرہ میں کوٹ میں چلا گیا کوٹ کو بتایا تھا کہ پٹے کی سرطوں کا گمبیر اُلنگن کرتے ہوئے کمپنی کے پریسر میں راجنیتیگ گتیویدیا کی ہے اسے راجنیتیگ دلاریان جننیت کانگریش کا مکھیلے بھی بتایا تھا ڈلی کی پٹیالہ ہاؤش کوٹ نے دسمبر دو ہزار بائش کو کلدیب بشنوی کو پھارم ہاؤش کھالی کرنے کا آدیش دیا اور ایک ستھانیے کمیشنر نکت کیا مالک کو پانچ سال بعد پھارم ہاؤش ہینڈ ہور کیا گیا اترکت جیلا نیادیس ستیہ ورث پانڈا نے پچھلے سال ایک فیصلے میں پرتیوادی کمپنی کو پندرہ اپریل دوزار پندرہ چیت سعودہ اپریل دوزار سترہ تک کے لیے پرتی ماں چیار لاکھ پچیس ازار روپے کی درشیو پیوگ ایون انیہ سنک ادا کرنے کے نردیش دیئے تھے اس جمعہ دالت نے کہا تھا کہ اسی طرح پندرہ نومبر دوزار بیس تک ہر دو سال تک رقم کا حساب پندرہ پرتیسد کی وردی کے ساتھ کیا جائے اور پرتیوادی کو اس رقم کو دو مئنوں کے اندرہ دالت میں جمع کرنے کے نردیش دیا گئے کند رقم تین کروڑ پیچھے تر لاکھ بنتی ہے بنیرے چینل کے ساتھ ملتے اگلے ویڈیو میں تھنیواد